اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدر و جس سلیم دیوہلو لگ داتم اللی سانی جفکہو قولی رب زیطی علمہ السلام علیکم حضر یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد بزرگوار کا خط پڑھا تو زارو اکتار رونے لگے آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حضر یقوب علیہ السلام کے خط کو پڑھنے کے بعد عزیز مصر بے اکتیار رونے لگے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ بنیابین کو عزیز مصر نے اندہ لباس پہنا کر اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے یہ سب کچھ ان کے لئے حیرانی کا باعث تھا وہ سوچنے لگے کہ ایک عزیز مصر جس کے پاس بے بہا دولت اور سلطنت ہے وہ اس خاندان پر اتنا مہربان کیوں ہیں وہ ابھی اسی اچھمبے میں تھے کہ یوسف علیہ السلام بولے کہ بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ بے اکتیار بولے کیا تم یوسف ہو حضر یوسف علیہ السلام بولے ہاں میں ہی یوسف ہوں تمہارا بھائی یک بار گی تمام وہ بھائی جو تھے وہ ناچار ہو کر گر پڑے اور زارو کتار رونے لگے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے کہ جیسا کہ فرمایا رب تعالی نے کہا انہوں نے قسم ہے خدا کی کہ تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالی نے اوپر ہمارے اور تحقیق تھے ہم البتہ خطاوار یعنی کہ تمہارا خواب سچ اور ہمارا حسد غلط تھا اور اللہ تعالی نے تم پر اپنا فضل کیا اور اب ہم سب گناہگار ہیں اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی سزا تو مقرر کرو گے وہ جائز ہے اور اگر تم عفو سے کام لے کر معاف کر دو گے تو یہ آپ علیہ السلام کی بزرگی کے لائک ہے اور اگر سزا دو گے تو وہ بھی ہماری تکسیروں کے لائک ہے حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا یہ آجزانہ کلام سنا تو فرمانے لگے کہ جیسا کہا کہ رب تعالی نے کہ فرمایا کہا یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی الزام نہیں تم پر آج اور اللہ تعالی تمہاری تکسیرات کو بخشے اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تکسیرات سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتی ہیں اللہ تعالی کے اسی فرمان کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بسبب توبہ اور انکساری کے معاف کر دیا اور اگر ایسا یہاں نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالی انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں نامعلوم خداون قدوس کیا سزا مقرر فرماتا اس لئے حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تمام زیادتیوں سے درگزر کیا الغرس حضر یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب کو میں نے خطا ماضی سے معاف کیا اور اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رہم کرے اور میں نے تمہاری زیادتیاں معاف کی اور اللہ تعالی بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد جلد ہمارے والے بزرگوار سے کروائیں تب تم کو چھٹکارہ ملے گا پھر حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ والی صاحب کی آنکھیں کہ یعنی بینائی کیسے جاتی رہی وہ بول لے آپ کا پیرہن آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہوگے تب حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب میرا یہ دوسرا پیرہن لے کر چلے جاؤ اور اسے والی صاحب کے موں پر ڈال دو ان کی بینائی واپس آ جائے گی ان کا علاج یہی ہے جیسا کہ فرمایا رب تعالی نے کہ حضر یوسف علیہ السلام بولے کہ لے جاؤ یہ کرتا میرا اور میرے باپ کے موں پر ڈالو انشاءاللہ وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے اور یہ بھی کرو کہ سارا گھرانہ میرے پاس لے کر آ جاؤ یہ بات کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ان سب کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں جو کہ نہایت ہی قیمتی تھی پھر حضر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میرے باپ کو جلد جلد اس بات کی خبر پہنچا دے تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی خاطر ہو ان میں سے ایک شخص جس کا نام ساس تھا ہر روز اس کو تقریباً ڈیر سو کوس چلنے کی عادت تھی اس کو حضر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کی خوش خبری سناؤ اور اپنا پیراہن اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ پیراہن والی صاحب کے موں پر ڈال دینا اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے والی صاحب کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے میرے پاس اور یہ بھی تاقید کی کہ جب تم مصر کے دروازے سے باہر ہو جاؤ تو اس پیراہن کو کنان کی طرف ہوا کے رکھ میں رکھنا تاکہ بھو میرے پیراہن کی جلد جلد میرے باپ کو پہنچے اسی تاقید کے مطابق آپ علیہ السلام کے بھائی یہودہ نے مصر کے دروازے سے باہر جا کر اس پیراہن کو ہوا کے رکھ پر رکھا اور بعد سباہ نے بھو پیراہن یوسف علیہ السلام کی فوراں یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد جو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس موجود ہوئی کے پاس بیٹھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بچوں سے فرمایا کہ اے بیٹو میں اب تو یوسف علیہ السلام کے پیراہن کی بھو پاتا ہوں تم مجھ کو دیوانا مت سمجھنا جیسا کہ کہا ربطالہ نے اور جب جدا ہوا کافلہ مصر سے کہا ان کے باپ نے کہ میں پاتا ہوں بھو یوسف علیہ السلام کی کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ بڑا بہگ گیا ہے یہ بات یعقوب علیہ السلام کی سن کر لوگ کہنے لگیں قسم خدا کی کے تحقیق تو البتہ بیٹ غہم و گمان کے اپنے قدیم کے ہے یعنی کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی تم یوسف علیہ السلام کی ہی باتیں کر رہے ہو اس بات کو کہے ہوئے بھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ساس پیکھ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر یوسف علیہ السلام کی طرف سے بشارت دی اور بتایا کہ عزیز مصر نے آپ سب کو مصر میں بھلایا ہے یہ سب کو سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد خوش ہوئے پھر اس کے فوراں بعد آپ علیہ السلام کا بڑا بیٹا یہودہ بھی آ گیا اور وہ اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھی لائے تھے یہ وہ کرتہ تھا کہ جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات پائی تھی اور آگ گلزار ہو گئی تھی جب یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے بھائی جنگل میں لے جا کر شکار کے لیے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے جاتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتہ یوسف علیہ السلام کے بازو پر باند kijا تھا وہ کرتہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے بازو میں بندہ ہوا تھا جب بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کموے میں پھینکا تھا سبحان اللہ یہ کرشماتی کرتہ بھائیوں کو نظر نہ آیا تھا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کا پہنا ہوا کرتہ اتار کر اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر حضر یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے تھے اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کرتہ یہودہ نے اپنے والد صاحب کو پیش کیا تھا اب جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ ان بھائیوں کو دیا تو یہودہ بولا یہ کرتہ بھی میں ہی والد صاحب کو پیش کروں گا اور والد صاحب کے پاس لے کر میں ہی جاؤں گا ایک بار پہلے بھی میں نے آپ علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر والد صاحب کو پیش کیا تھا اور والد صاحب کی زندگی دکھوں سے بھڑ دی تھی وہ آپ علیہ السلام کے اس کرتے کو اپنی آنکھوں پر لگا کر روتے رہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی آج میں آپ کا دوسرا کرتہ لے کر اپنے والد صاحب کو پیش کروں گا اور اپنے والد صاحب کی زندگی خوشیوں سے بھروں گا اور یہ پیراہن اپنے والد کی آنکھوں پر لگاؤں گا تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے چونکہ یوسف علیہ السلام نے چلتے وقت عقید کی تھی کہ یہ پیراہن میرے والد بزرگوار کے موں پر ڈال دینا اللہ رب تعالیٰ کی حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور پھر وہ مصر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے اور پھر یہودہ نے حضر یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حضر یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیش کیا اور یوسف علیہ السلام کی سلامتی کی خبر دی اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام مصر کا حکمران ہے حضر یعقوب علیہ السلام اس خوشخبری کو سن کر بولے کہ میرا یوسف کیسا ہے اور کس دین پر ہے وہ بولا کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا کے دین پر ہے حضر یعقوب علیہ السلام اور باقی تمام لوگ سجدے میں گر پڑے اور شکرانے کا سجدہ کیا یعقوب علیہ السلام نے کرتہ اپنی آنکھوں سے لگایا چومہ اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ علیہ السلام کی بنائی واپس لوٹ آئی وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے پھر اس پر اپنی اولاد کو کہنے لگے کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پیراہن کی بو آتی ہے پس اس بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پس آیا خوشخبری لانے والا تو اس نے ڈال دیا اس کرتے کو اوپر موں اس کے پس ہو گئے وہ بھی نہ پھر بولیں میں نے یہ نہ کہا تھا کہ تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے ایسے موجزات میں علم والوں کے لیے پیغامات چھپے ہوئے ہیں یہاں ایک پشیدہ پیغام بھی ہے کہ حضر یوسف علیہ السلام کے پیراہن کی بو مصر سے حضر عقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی اور کسی دوسرے کو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نہیں پہنچ رہی تھی اس میں ایک پشیدہ راز ہے وہ یہ ہے کہ جو عاشق اپنے معشوق کا ہو تو ضروری ہے کہ بو محبوب کی اسی کو آئے گی اور کسی دوسرے کو بلکل نہیں آئے گی بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ بو کوئی دوسرا کیوں کر پائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنوں تمام عالم مخلوقات میں میں نے کوئی ایسا نہیں پیدا کیا کہ اس کی رنگو بو میری نہ ہو اسی طرح سے چونکہ حضر یوسف علیہ السلام حضر یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اس لیے ان کو اپنے بیٹے کی بو لمبی مسافت سے بھی آ رہی تھی اسی طرح جو بندہ مومن خدا کا دوست ہوتا ہے اس کو بھی موت کے وقت راحت اور اپنی خدا دوستی کی بو آتی ہے ایک روایت میں ہے کہ موت کے وقت جو مومن حالت نظام میں ہوگا خدا ون تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ میرا دوست ہے چنانچہ اس وقت اس کو اس دوستی کی بو آتی ہے جب جان اس کی نکلنے کی ہوگی تو خدا کی طرف سے اسے بشارت دی جائے گی کہ اے روح خوشی سے نکل جا تک فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ اے مومنوں تم کو بسبب اسیان کے اور غفلت کے راہ عمروں نے ہی خدا کی نا سوجی دی اب جاتے وقت تکلیف کھینچتے ہو اور روتے ہو اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو پیراہن مقفرت کا بھیجے گا اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرہان مقفرت کا بھیجا ہے تاکہ آنکھوں میں تمہارے روشنی آ جائے اور تم دیکھتے ہوئے خوشی خوشی اپنی جگہ بہشت میں چلے جاؤ الغرض یہ کہ حضر یوسف علیہ السلام نے رخصت کرتے ہوئے ساس پیک کے اور بھی تین جائیوں کی تدبیریں بھی کی ان کو اچھے اچھے اندہ کپڑے چن چن کر ہر بھائی کو الہدہ لہدہ دے کر اور اہل کنان کے لیے بھی ایک ہزار اونٹ میں بوجھ گندم کے اور اقسام اقسام کے کھانے کی چیزیں اور اچھے اچھے گھوڑے بطور حدیعہ باپ کے پاس بھیجے تاکہ تمام اہل کنان کو حصہ پہنچے اور تمام اہل کنان میرے والد صاحب کے حق میں دعا کریں اور یہ سب سامان کئی دن کی مسافت کے بعد کنان میں پہنچ گیا لاکھوں درود و سلام حضر یقوب علیہ السلام پر حضر یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر اللہ و اکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا توافی الاخراتی حسنا تواقی نازاب النار واقی نازاب النار